اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین بچو وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے پانچویں چیز جس کو آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے قیح یعنی الٹی کرنا اب اگر انسان جان بوچ کر الٹی کرے اب چاہیے جو الٹی کرنا ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو علاج کی وجہ سے ہو مجبوراں کرنی پڑے بہرحال کسی بھی وجہ سے ہو کیونکہ خود انسان نے آمدن جان بوچ کے جو ہے وہ الٹی کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو الٹی آ جاتی ہے متوجہ نہیں ہوتا کسی وجہ سے بھی اس کو الٹی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس الٹی آنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا یا یہ کہ وہ بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں ہے اور پھر الٹی کرنے کی الٹی کر لیتا ہے مثلا حلق میں انگلی ڈالتا ہے اس سے الٹی آ جاتی ہے اس کو اور بھول گیا تھا کہ روزہ ہے اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا اب اس میں ایک دو نکات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ رات کو آپ نے کھانا اتنا کھایا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ صبح مجھے الٹی آ جائے گی تو آپ کو احتیاط کرنی ہے نہیں رات ہی کو احتیاط کرنی ہے کہ اتنا کھانا نہ کھائیں کہ صبح اس کی وجہ سے آپ کو الٹی آ جائے یا مثال کے طور پر آپ چند دنوں سے طبیعت خراب چل رہی تھی آپ کی اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے الٹی آ جاتی ہے اور پتہ ہونے کے بعد پھر بھی آپ وہ کھانا کھا لیتے ہیں وہ چیز کھا لیتے ہیں اور صبح روزے کی حالت میں آپ کو الٹی آ جائے گی تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کے طور پر آپ کا روزہ باطل ہے اور آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی البتہ یہاں پہ آغیسستانی جو ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط مستحب کے طور پر یعنی کیا مطلب احتیاط مستحب کے طور پر آغیسستانی کے نزدیک یعنی آپ جو ہے وہ قضا رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے قضا نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہہ آ رہی ہو اور کسی طریقے سے آپ اس قیعہ کو روک سکیں البتہ نقصان نہ پہنچائیں اپنے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں تو اگر آپ اس قیعہ کو روک سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس قیعہ کو روک لیں الٹی کو روک لیں کہ الٹی نہ آئے اور اس میں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ڈکار لیتا ہے تو اب ڈکار لینے سے اگر اس کو یقین ہے کہ اس کو الٹی آ جائے گی تو پھر اس کو ڈکار نہیں لینے چاہیے اپنے آپ کو ڈکار لینے سے بچانا چاہیے لیکن اگر اس کو یقین نہیں تھا اور وہ اس کو ڈکار آتی رہتی اور کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے اور ڈکار لینے کی وجہ سے اس کو الٹی آ جائے یا اس کے حلق میں کوئی چیز آ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایک احتیاط کرنی ہے اور وہ احتیاط کیا کرنی ہے کہ جب وہ چیز جو ہے وہ اس کی ڈکار کی وجہ سے اس کے حلق میں آ گئے الٹی کی وجہ سے کوئی چیز اس کے آ گئی تو اب اس کو واپس نہیں لے کے جا سکتا جان بوچ کے اب اگر وہ ڈکار کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا اور ڈکار آئی اور ڈکار سے اس کے حلق میں جو غزہ تھی وہ آ گئی موہ میں آ گئی تو اب وہ اس کو واپس نہیں لے جا سکتا اس کو فوراں تھوک دے یا حتی اگر الٹی اس کو بے دھیانی میں آگئی سہون آگئی اور اب اس کو الٹی آگئی ہے تو الٹی کو واپس نہیں لے جا سکتا البتہ اگر یہ جو ڈکار کی وجہ سے جو اس کو حلق میں غزہ آئی ہے وہ خود بخود چلی جائے اختیار میں نہ رہے بس جیسی آئی ویسی چلی گئی جلدی سے پھر روزہ باطل نہیں ہے یہ مختصر سے احکامات تھے کہ جو الٹی کرنے کے حوالے سے کہہ کرنے کے حوالے سے آپ کو میں نے بیان کیے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو حتماً آپ ضرور پوچھئے گا لیکن یہاں تک ہمیں ایک بات سمجھ آگئی کہ روزہ کے احکامات کتنے سادہ ہیں ہم صرف وہ نو چیزوں کو اگر یاد کر لیں اور ان میں سے یہ پانچ اہم چیز ہیں جو میں نے ابھی تک بیان کی یہ جو آپ کے روز مرہ جو ہے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں باقی بھی چار ہیں جو کہ زیادہ بڑوں سے متعلق ہیں تو یہ پانچ چیز اگر آپ یاد کر لیں اچھی طرح تو پھر کوئی بھی آپ سے پوچھے گا آپ بتا دیں گے کہ میرا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا روزہ باطل نہیں ہوتا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ